بات کریں چھٹی کے روز سری پائے کھانے کے لیے نیند کی قربانی دینی پڑی ہے خوابوں کے شوقین لاہوریوں نے چھٹی کا آغاز روایتی ناشتے سے کیا ہے حلوہ پوری، مرخچنے، نہاری اور سری پائے سے پیٹ پوجا کی اسی پر مزید بتائیں گی نتاشا رحمان نتاشا بتائیے گا لاہوریوں ہو، خوشمزاز نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا اور خوابوں کے شوقین تو لاہوریے ویسے ہی کہلائے جاتے ہیں اور اگر ہم سنڈے کے روز ناشتے کی بات کر لیتے ہیں تو سنڈے کے روز جو ہے زندہ دلان لاہوریے جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں مزے مزے کے ناشتے جو ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں گوال منڈی میں اور یہاں پر بھی شہریوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں طرح طرح کے ناشتہ جو ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی یہاں پر سیری پائے کھا رہا ہے کوئی یہاں پر گرما گرم چائے پی رہا ہے تو کوئی یہاں پر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لسی بھی پی جا رہی ہے کچھ میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے ہاں ہم پائے مانگا رہے ہیں ابھی یہاں سے اور چنے انڈے چنے کا پرگرام ہے ہمارا تو لیٹسی دیکھتے ہیں کیسا زیکہ ایدر کا کل ہم نے جہاں مچھلی وغیرہ کھائی ہے انجوائے کیا ہے بڑا مزہ آیا ہے اسلام آباد سے ہم آئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے بچوں کو بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں بلکل اسپیشلی اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ گوال منڈی کا مشہور ناشتہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بڑوں کے ساتھ بچوں کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو بچے بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں تو بچوں سے بات کرتے ہیں بچے آپ مجھے بتاؤو کیا آپ نے آرڈر دیا کیا ناشتہ مانگوائے ہیں ہم نے سیری پیر مانگوائے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں امیزیگ ہے یہاں پر سب کچھ میں فرسٹ ٹائم لہو رہا ہوں اسلام آباد سے مجھے یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے ان کی بات چننی ان کا یہ کہنا ہے کہ فرسٹ ٹائم لاہور آئے ہیں لاہور تو ایسی خوابوں کے لیہاتے پیشان ہو جاتا ہے لہٰذا یہاں پر جو ہے طرح طرح کے ناشتے کیے جا رہے ہیں بہت اچھی خشبو آرہی ہے اس کے ساتھ میرا اپنا بھی اب جو دل ہے وہ ناشتہ کرنے کو کر رہا ہے کیونکہ انتہائی اچھی خشبو جو ہے وہ یہاں پر آرہی ہے لہٰذا لاہوریوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سب سوہرے ہی جو ناشتے کا رکھ کرتے ہیں مطلب فوڈ پوائنٹس کا بھی رکھ کرتے ہیں تو گوال ونڈی میں بھی شہریوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناشتے پاس ہاتھ ساف کرتے ہیں ہمیں نظر شکریہ آپ کا نقاش